اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں آل پاکستان سیلاپریٹیز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جارہی ہوں پاکستانی شوپز انڈاستری کی ان خوبصورت اداکاراؤں کے بارے میں جنہوں نے سرجری کروا کر اپنے چہرے کے ہی خد و خال بدل لیے خوبصورت نظر آنے کی بجائے کتنی بھدی نظر آنے لگیں آئیے جانتے ہیں مکمل ڈیٹیلز تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سیلاپریٹیز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ویورز خوبصورتی میں اضافہ تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن موڈلز اور ایکٹرز ان کا تو کام ہی یہ ہے اگر یہ خوبصورت ہی نہ نظر آئیں تو انہیں کوئی پروجیکٹ میں کیسے لیں اسی طرح انٹرنیشنل موڈلز بھی اپنے آپ کو منٹین کرنے کے لیے سرجریہ کرواتی ہیں یہی ٹرن پاکستان میں بھی آ گیا ہے لیکن انفورچنیٹلی کچھ اداکارائیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے سرجری کروانے کے بعد ان کا چہرہ جو ہے اور بھی بھدہ ہو گیا پاکستانی موڈل اور فیزا علی جنہوں نے 1999 میں کچھ نوٹے بل جو ہیں وہ ایکٹنگ کے ان کے رولز رہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ایزا سنگر بھی بہت بسند کیا جاتا ہے ایکٹرز نے یہ بات خود یہ بات بتائی ہے اپنے انچویو میں کہ انہوں نے اپنی فیس سرجری خوبصورت کرنے کے لیے کروائی تھی لیکن ان کے ہونٹ جو ہیں وہ زیادہ ہی بڑے ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا لکس جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ نظر آنے لگے تھے اور انہوں نے اپنے فینس کو یہ بھی بتایا کہ انہیں شو بز انڈاستری سے بریک بھی لینا پڑی صرف اسی وجہ سے کہ ان کی سرجری جو ہے وہ سکسسفل نہیں رہ پائی اور انہیں دوسری سرجری کرانے پڑی جس پر اب ان کے خدوخال پہلے سے کچھ بہتر لگنے لگے ہیں اور جب ان کے خدوخال بہتر ہوئے تو تب ہی انہوں نے دوبارہ سے شو بز کو چوائن کیا سادیا امام خوبصورت ٹی وی ٹیلی ویجن پریزنٹر ایکٹرسز اور موڈل سادیا امام نے بھی اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے پاکستانی راماز میں بہت نام بنایا ہے اور ان کی فیشل ٹرانزیشن کی وجہ سے فانز نے انہیں کافی جو ہے اٹینشن دی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا نیچرلی فیس کافی انوسنٹ نظر آتا تھا لیکن انہوں نے جب کچھ چینجز کروائی ہیں یوں تو انہوں نے کچھ چھوٹی چینجز ہی کروائی ہیں اپنے فیس پر لیکن ان کا فیس پہلے کی طرح زیادہ لفٹڈ نہیں ہے ان کی چیکز زیادہ فیلڈ ہیں اور ان کے لپس بھی آپ اسیز کا اندازہ ان کی نئی تصاویر میں لگا سکتے ہیں اور فینز کا کہنا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو بگاڑ دیا ہے اس سے پہلے یہ زیادہ انوسنٹ اور خوبصورت نظر آیا کرتی تھی نامبر تھری سارا لورین سارا لورین جو کہ پاکستانی پاکولر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کام کرنے والی اداکارہ جنہوں نے بولی ووڈ میں بھی کام کیا انہوں نے اس سے پہلے یہ کافی خوبصورت نظر آتی تھی لیکن انہوں نے اپنا اپنے نوز کو بھی چھوٹا کر آیا اور ساتھ ساتھ اپنے لپس کو بھی لپ فیلر بھی کر آیا اور کاسمیٹک سرجری کے بعد ان کی انوسنس جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی ایج بھی وقت سے زیادہ نظر آنے لگی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں نامبر فور آمنہ حق موڈل اور ایکٹریسز آمنہ حق جنہوں نے ٹی وی شوز میں ہوسٹنگ کی ایکٹنگ کی موڈلنگ کی اور انہیں جتنا پسند کیا جاتا ہے انہوں نے کاسمیٹک سرجریز کروائی ہیں اپنے چیکس کو لیفٹڈ نظر آنے کے لیے اس کے بعد اپنے آئی بروز کو رائز کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لپ فیلر بھی ان کی سرجری بھی اتنی سکسسول نہیں چل پائی جتنا انہیں خوبصورت دیکھنا تھا اتنی خوبصورت یہ نہیں دیکھ پائیں آپ ان تصاویر سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں نامبر فائف نادیا حسین خوبصورت سوپر موڈل اور ایکٹنگ میں بھی تھوڑا بہت نظر آنے والی یاداکارہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینٹسٹ جو کہ خود اپنا بیوٹی سیلون چلا رہی ہیں یہ کافی کاسمیٹک سرجریز کرواتی بھی نظر آتی ہیں انہوں نے اپنی چیکس اور لپس کی اس کے ساتھ ساتھ نوز کی انہوں نے ملٹیپل سرجریز کروا کر اپنا انٹائر لک جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کر دی ہے اور یہ آپ ان کی تصاویر سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں انہوں نے اپنے انٹیویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا انہوں نے اپنی لپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چیک کی سرجریز کرائی تھی جس میں انہوں نے چیک فیلنگ کرائی تھی اور ان کا وہ لک اچھا نہیں آیا تو انہوں نے کہا میں نے اونئر خوش بھی اس کے بارے میں شیئر نہیں کیا بلکہ اتنے دن تو میں نے کام ہی نہیں کیا جب تک میری وہ چیک دوبارہ جو ہے وہ لفٹیڈ نظر آنے نہیں لگی تو انہیں سرجری پر دوبارہ بھی سرجری کروانی پڑی نمبر سیکس صدرہ بطول صدرہ بطول جو کہ اپنے کیوٹ لکس کی وجہ سے فانس کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں یا داکارہ نے بھی کاسمیٹک سرجری کرائی ہے اپنے فیس پر اور ان کا انوسنٹ لک جو ہے وہ انٹائرلی چینج ہو چکا ہے کاسمیٹک سرجری کے بعد انہوں نے اتنا زیادہ پروجیکٹس میں کام نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ فانس ان کے لکھ سے ڈسپوائنٹ ہیں نمبر سیون مشی خان مشی خان لیڈنگ نیم میں ان کا نام آتا ہے پاکستانی شوپز انڈاچری میں انہوں نے بھی ملٹیپل ٹائمز سرجریز کروائی ہیں اور انہوں نے اپنی بہت سی سرجریز کروائی ہیں اپنے فیس کو خوبصورت دکھانے کے لیے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ انٹی ایجنگ کی جو سرجریز کرواتی رہتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے فیس پر وہ چام نہیں رہا جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا نمبر ایچ صدف قبل صدف قبل بھی ایک ایسی موڈل ہیں جنہوں نے اپنی گافی سرجریز کروائی ہیں اپنے لپ ویلرز کروائے ہیں لپ شیپ آئی برو اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز ان کی وہ لوگ جو پہلے ہوا کرتی تھی انوسنس وہ نہیں رہی اور ساتھ تیس ساتھ ندا یاسر کے انٹرویو میں بھی اس بات کا انکشاف کر چکی ہیں کہ سرجریز نے ان کی فیس سکن کو کافی خراب کیا ہے اس سے پہلے ان کی سکن بہت اچھی ہوا کرتی تھی اور انہوں نے جب سے سرجری کرائی ہے یہ میک اپ کی وجہ سے کچھ بہتر لگتی ہیں ادر وائز ان کی سرجری انہیں سوٹ نہیں کی اس بات کا انکشاف انہوں نے خود ندا یاسر کے شو میں انٹرویو میں کیا نمبر نائن نیمل خاور خوبصورت اداکارہ نیمل خاور جنہیں کوئی خوبصورتی کی کمی ہی نہیں اور یہ اداکارہ اپنے خوبصورت انداز کی وجہ سے ہمیشہ سے فینز کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں اور فینز انہیں بہت پسند کرتے تھے بشاک انہوں نے ایک دو پروجیکٹس میں ہی کام کیا لیکن جب جیسے ہی انہوں نے اپنی نوز کی سرجری کروائی ان کا نوز پہلے ہی پوائنٹریٹ اور بڑا خوبصورت تھا لیکن انہوں نے اپنے نوز کو چھوٹا کروا لیا اور اس کے بعد یہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آنے کی بجائے لوگوں کی ڈسکشن ٹاپک بن گئی چونکہ ان کے لکس میں کافی تبدیلی آئی صرف ایک نوز سرجری سے ہی یوں تو اداکارہوں نے بہت بہت سرجریہ کروائی ہیں لیکن اس اداکارہ کو ان کی ایک ہی سرجری ان پر اُلٹ آ پڑی کیونکہ ان کا نوز زیادہ پوائنٹریٹ نظر آنے کی بجائے ان کے لک کو شاپ دکھانے کی بجائے بلکہ اور ڈل کر رہا ہے آپ اس بات کا اندازہ ان تصاویر سے لگا ہی سکتے ہیں نامبر ٹین ہانیا آمیر ہانیا آمیر کو اب تو آپ نے دیکھا ہی ہے اور بہت سے پروڈیکس میں نظر آتی ہیں آپ کو بہت خوبصورت بھی یہ اداکارہ نظر آتی ہوں گی لیکن بیورز اگر آپ ان کی کچھ پرانے تصاویر دیکھیں تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہانیا آمیر نے اپنے شکل کے ساتھ کتنا کھیلا ہے اور ہانیا آمیر اب تو اب جو اب کے لوگ سے پہلے زیادہ خوبصورت بھی نظر آتی تھی اور ان کے چہرے پر کافی معصومیت بھی ہوا کرتی تھی لیکن اب کی تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیفرنٹ نظر آنے لگی ہیں نو ڈاؤٹ یہ باقی تمام اداکاراؤں میں یہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جو کہ پھر بھی کافی حد تک اچھی لگتی ہیں لیکن اگر ان کے پہلے لوگ سے کمپیرزن کیا جائے تو یہ اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی جتنی کی سرجری کے بعد آنا چاہیے تھا تو بیورز یہ وہ دس اداکارائیں تھیں جنہوں نے سرجری کے بعد اپنا چہرہ ہی بگار لیا آپ کو ان تمام ایکٹرز کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کون سی اداکارہ کا لوگ آپ کو سب سے زیادہ شاکنگ لگا کومنٹس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل آل پاکستان سیلیبرٹیز کو ضرور سبسکرائب کرنے اللہ لانے کے بعد